موسیقی یہ آپ دیکھ رہے ہو چکل کے راجہ کو بھائی سچ میں یہ راجہ ہے موسیقی 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 موسیقا 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 تو آج میں آپ لوگوں کو لگے چلتا ہوں ہانوئی کے جو میں اور بہت پیارا زو ہے یہاں پہ اور آلماسٹ میرے یہاں سے 8 کلومیٹر کے پاس ہے تو آپ کو ڈیریکٹ جو پہ لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ کو ڈیریکٹ جو پہ سو گائز فائنیلی میں زو کے اندر آ گیا ہوں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ ان کا میٹ گیٹ کا انٹرینس ہے یہاں سے میں نے انٹری لیے اور اس کے جسٹ بیک سائیڈ میں انہوں نے فاؤنٹین بنا رکھا ہے کو دکھاتا ہوں کیسے فاؤنٹین ہے یہاں پہ سو ہیلو گائز زو کے اندر ہم آگے ہیں چلو آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں میں بہت اچھے چھے جانور دیکھنے کو ملیں گے اندر اور کافی مجھا آنے اور میں فرس ٹائم اپنی لائف میں ٹائگر اور لین دیکھوں گا اور چلی اندر چلتے ہیں تو یہ سام بھا رہے ہیں یہ جو سامنے ہیں اور یہاں پہ آلماسٹ یہ پندرہ بیس ہے یہاں پہ ڈیر جیسے لگ رہے ہیں ایکچولی ان کا نام مجھے پتا نہیں اگر آپ لوگ پتا ہوگا تو پتا نہیں ہے اور یہ آپ جیبرا دیکھ رہے ہو جیبرا گھاس کھا رہا ہے دیکھو تو گائز مجھے یہ ٹائگر کے پاس جانا ہے میں نے اپنی لائف میں ابھی تک ٹائگر دیکھا نہیں ہے تو اٹی میٹر یہاں سے ٹائگر ہے تو ٹائگر کے پاس جانا ہے اس طرح ہم چلتے ہیں ٹائگر کو دیکھتے ہیں کیسا ٹائگر ہے یہاں پہ تو یہ ٹائگر دیکھ رہے ہو دو پیر ہیں یہاں پہ ایک یہ ہے دیکھ سکتے ہیں اور ایک اس کا پارٹنر یہاں پہ ہے وہ پتا نہیں کیا کھڑکی کے پاس جھاں کرا ہے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ٹائگر اور لوین میں نے اپنی لائف میں اس پر فرس ٹائم دیکھے ہیں یہ دیکھو ایک اور مجھے ٹائگر دیکھنے کو ملا ہے بہت بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے یہ جالیاں بہت بڑی بڑی بنائی ہے مطلب پوری سیفٹی کے ساتھ یہاں پہ کوئی رسک کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا لازٹ ٹائم میں نے ایک نیوز سنی تھی انڈیا میں جس میں یہ ہاف تھے اور ایک بندہ اندر ٹپ گیا تھا سیر کے پاس جا کے پتہ نہیں سیر نے اسے مارا تھا نہیں مارا تھا وہ مجھے پتہ نہیں یہ پاگل سا بندہ تھا تو انہوں نے تو کچھ بھی چانس نہیں دے رکھا بندہ اندر تک جا پائے مطلب پھل سیکیور اوپر سے بھی اور باہر سے بھی مطلب ڈبل لیئر بول سکتے ہیں پہلے تو انہوں نے فریم بنایا اسے جالیاں بھی ڈالی ہوئیا تو اندر جانا اور اندر سے جانور کو بہار آنا بھی impossible اور بھائی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں african loin میں اس کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں اپنی لائف میں میکرے جس پیچھے ہی african loin اور اس کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں بہت خطرناغ ہے بھائی یہ دیکھو اب یہ جرہ میں کیمرہ سوچ کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہو جنگل کے راجہ کو خطر ایسا خطر ایسا غیرشی صحیح ہمارے این چیتا لائن اور ٹائگر خطر ایسا بی 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 نہیں خطر ایسا بڑی خدا نار بائی بہتو کرنا شاندار ہے شاندار جان برہ انہی سنا چلاتے مارتا ہے اور یہ ہے دریائی گھوڑا دریائی گھوڑا آپ دیکھ رہے ہو اس کو کےوال کیچڑ اور پانی میں رہنا ہی پسند ہے چلا گیا یہ پانی کے اندر ہے گائز یہ دے سکتے آپ دریائی گھوڑا اور اس کو کیچڑ اور پانی میں رہنا پسند ہے دیکھنا کتنا گندہ ہو رکھا ہے بڑی ہے اور بہت آلسی ہوتے ہیں ان کے مومنٹ دیکھو باپ رو یہ کتنا بڑا ہے یہ دیکھو کیچڑ میں ہی رہتا ہے یہ نا کیچڑ پانی کے اندر ہی بہت بڑا ہے بھائی بہت بڑا مطلب تین چار سوور کو ملا دو تو اتنا بڑا ہے بہت بڑے ہیں دو یہ ہیں اور ایک وہاں اس طرف جا رکھا ہے اور یہ بھالو ہے پیچھے سے آواز آرہی ہے سیر کے دہانے کی آواز سن رہے ہو بہت 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 Her far me ورجaur میں پیچھے آپ کے دہا ہے وہ پیچھے ہاتھ وہ تھے ہاتھی ہواہinek دیکھو جب ہیprov khat اسen methہ بڑیا ہے وہ پیچھے ہیں بڑیا ہے بدے پہ دیکھے وہ چوٹے ہیں اور یہ ہاتھ ہی اپنے میں کھیلتا ہوا دکھ رہا ہے گھاس کے ساتھ کھیل رہا ہے پتہ نہیں آگے پیچھے کیوں ڈول رہا ہے پیارا ہے کیوں رہا ہے تو یہ یہاں پہ بوٹنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ابھی تو کوئی کرنی رہا ہے شام کا ٹائم ہو گیا ہے جیادہ ٹائم ہو گیا ہے لوگ یہاں سے جانا سرو ہو گیا ہے یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ نے انہوں نے بریج سا ڈیکیوریٹ کے یہاں پہ چھوٹے بریج ہے پیارا بنا رکھے ہیں اوپر فول سے ڈیکوریشن کیوئی ہے اور نیچے تھوڑا سا لیک ٹائم کی بنائی ہے یہاں بوٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس سائٹ میں اور اس کے بیک سائٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بوٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی سہر ہے یہاں پہ ہنوگی کے بیچوں بیچی یہ زو بنایا ہے ان لوگوں نے کافی پرانا زو ہے 1976 میں یہ جو بنایا ہے اور کافی پیارا بنایا ہے ڈیکوریشن اچھے سے کر رکھی ہے مطلب ہے اٹریکٹیو ہے تھوڑا ہے اگر کوئی فرسٹ ٹائم آئے گا تو اسے اچھا لگے گا یہاں پہ آکے اور پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا انہوں نے بنایا ہوا ہے انہوں نے کافی اچھے سے بنا رکھا ہے لوکیشن بہت پیاری ہے یہاں پہ اور اور اس سائیڈ میں جانور تھے بڑے بڑے جانور اس سائیڈ میں ہیں جو ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں تو اس ندی کو کروس کر کے اس سائیڈ میں جانور ہیں اور یہاں پہ سائے چھوٹے موٹے جانور دیکھنے کو ملیں گے جیسے منکی وغیرہ ہے نا تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ارے یار ان منکی کو دیکھ کے نا بڑا دے آرہا ہے ایک ہمارے انڈیا میں رشی گیز میں یہ منکی تو عام دیکھنے کو ملتے ہیں گھر گھر پہ پر بیچاروں کو یہاں آئے ایسے قید کر رکھا ہے نا بہت بے گھار ہے تو یہ آپ یہاں پہ کروکوڈائز دے سکتے ہو مگرمچ ایک مگرمچ تو سو رہا ہے پانی کے اندر اور بہت آلسی جانور ہے بھائی بہت آلسی پر ان پہ فورتی بھی بہت خطرناک ہوتی ہے مطلب جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو اتنی کوئیکلی ریاکشن کرتے ہیں اپنی پلک جھپنکتنے سے پہلے ہی اٹیک کر لیتے ہیں مطلب بہت تیج ریاکشن ہوتا ہے اس جانور کا اور ابھی سو رہے ہیں آرام سے ان کو سونے دو ہم نکلتے ہیں دوسرے جانوروں کو دیکھنے چلتے ہیں دیکھو یہ ابھی سو رہا ہے مگرمچ سوتا ہوا دیکھ رہا ہے سو رہا ہے دو مگرمچ ہیں یہاں پہ ایک کے ساتھ ایک میں اور دونوں سو رہے ہیں تو گائز میں فائنیلی لائف میں فرس ٹائم ستر مرگ اور آسٹری جس کو بولتے ہیں وہ دیکھنے جا رہا ہوں اور آپ لوگو بھی دیکھاتا ہوں کیسا ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے بھائی الموشt میری ہے گا پر پانچ فٹ نو دس انچ کا ہوتا ہے بھائی اور آپ کو دکھári دو اس کا کلوز لک بھائی کٹنا بڑا ہے اور یہ بہت تیج بھاگتا ہے بھائی بہت تیج اور اس کے پیر دیکھو اپ ڈر جاؤ گے بھética ابھی دکھاتا ہوں جسد میرے بغل میں یہ یہ دیکھیا بھائی کٹنا بڑا ہے تو انہوں نے یہاں پہ جھولے بغیرہ بھی بنائی ہے تو جیسے ہمارے ماں میلے لگتے ہیں نا میلے میں جیسے جھولے آتے ہیں تو اس ٹائپ کے یہاں پہ کافی سارے جھولے ہیں مطلب اگر بچے بھی یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا فول انٹیٹینمنٹ ہو جائے گا پوچھے پورا یہاں پہ پارک ٹائپ کا ہے مطلب وہ جو میلے میں ہوتا ہے اس سائیڈ میں بھی ہے اور بیک سائیڈ میں بھی اگر کوئی بچے آنے چاہے تو ان کے لئے بھی پورا انجوئیمنٹ کے لئے یہاں پہ جھولے بغیرہ انہوں نے لگائے ہیں کافی الگ الگ ڈائپ کے ہیں بہت پیارا ہنس ہے یہ اور آپ اس کے پیر دے ہو جارا کتنے بڑے بڑے پیر اور پورے جیسے ڈائناسور کے پیر ہوتے ہیں ان کی پراجاتی ہو گئے شاید انہی کی پراجاتی ہے وہ تو بلپت ہو گئے اپنے پیچھے اپنے پیر چھوڑ گئے دیکھو اور گائز یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ایگل ہے سائد میرے حساب سے ایگل ہے بہت بڑا ہے بھائی بہت بڑا ہے اگل میں دکھاتا ہوں آپ کو ایگل بہت 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 بڑا ہے تو موسیقی 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 یہ کوئل اور توتا ان کو ساتھ میں رکھا ہے ان کو ساتھ میں رکھا ہے بہت تیارا بول رہے ہیں موسیقی کیوٹ ہے کیوٹ ہے موسیقی موسیقی فائنلی پورا جو میں گوم گیا ہوں لگو میں پیدا چلا ہوں وہاں سے پورا گولگیرا پنا کے پھر واپس گھو ایک کروں پہنٹ کھو اور جنب سب جنگی اپنے دوستوں سب شرح کریے گا سب شیر کریں گا موسیقی سبسکرائب کریے گا میری چینل کو ٹھیک ہے آنے والے ٹائم میں میں آپ کے لئے بہت اچھے اچھے ویڈیو لے کے آؤں گا ٹرپ کے اور کئی در در گھومنے کے اچھے اچھے ولوگ سے آپ لوگوں لے کے آؤں گا ٹھیک ہے آلماس میں نے پورا جو گھوم لیا ہے اب گھر جانے کا ٹائم آگیا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں آپ کے لئے کچھ اچھا سا ولوگ لے کے آؤں گا ٹھیک ہے ٹل دین بابائے سی یو نیکسٹ ٹائم